بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حالیں آپ کے ٹھیک ہیں اچھا دوستو آج ہم جو کیس ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ایٹریزیا اینائی ان کاف دوستو اگر ہم سادہ زبان میں کہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا گائے یا بھینس کا تو اس کی جو فیسز پاس کرنے والے جگہ ہے یعنی جو اینس ہے وہ بند ہوتی ہے دوستو بائی برت پدیشی طور اس کا واحد حال ہے کہ ہم اس کو سرجیکلی کریکٹ کرتے ہیں دوستو یہ جو آپ کو کاف نظر آ رہا ہے اس کی ایج تقریبا کوئی ڈیڑھ سے دو ماہ ہے دوستو اس بندے نے کوئی پانچ چھے ڈالکٹروں سے اس کا وہ سرجیکلی اس کو کروایا ہے پروسیجر لیکن ہر پروسیجر کے پانچ سے چھے دن تک ٹھیک رہتا تھا کاف اس کے بعد دوبارہ ری جنریشن کا پراسس ہوتا تھا اور یہ آپس میں سکین مل جاتی تھی دوستو ہم گئے ہیں اس کو چیک کیا ہے آپ پہلے پہلے دوستو اس کو ریسٹرین کریں گے اس کے بعد انسین سائٹ کی آپ شیو کر شیونگ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے لگ نوکین لگانا ہے ٹو پرسنٹاکہ جانور کو پین نہ ہو پھر آپ نے اس کو انسین دینا ہے اس جگہ پہ سرکلر انسین دوستو انسین دے کے ہم نے پھر اس کو جو سرنج آتی ہے نا بی سی سی والی جہاں پہ نیڈا لگتی ہے وہاں پہ ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے اور وہ والا حصہ اندر ڈال دیا ہے ریکٹرپ کے اندر اور پیچھے والا پسٹن ہم نے نکال دیا ہے اور جو پسٹن کے ساتھ جو دو کنارے بنے ہوتے ہیں وہاں پہ ہم نے شید کر کے ہم نے اس کو پھر سچر کر دیا ہے سکین کے ساتھ دوستو یہ ایک قسم کا اس کا رستہ بن گیا ہے فیسز پاس کرنے کے لیے دس سے پندرہ دن تک یہ وہاں پہ رہے گا سرنج اور یہ دوبارہ نہیں ملے گی اور جو جانوار ہے اس کی جان کو ہم بچا لیں گے انشاءاللہ یہاں پہ ہم انٹی بائیوٹیک یوز کریں گے پینسلین گروپ تین دن تک اور ساتھ میں ملاکسی کیم اور ہم انٹی سیپٹیک لوشن اپلائی کرتے رہیں گے اس کے اوپر صبح شام جس طرح ٹیراجن سپری ہے دوستو دس پندرہ دن کے بعد ہم اس کو پھر نکال لیں گے سوچر نکال لیں گے اور سینڈویڈ نکال لیں گے اور جانوار جو ہے وہ اپنے نارمل طریقے سے نارمل راستے سے فیسز پاس کرے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کر دیں شکریہ دوستو